پرانیاں کاریاں پرانے بابے پرانے ورکے پرانے بزرگ ختم وہ تو اللہ کے شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے سونے کا جس کی جڑے پتے شاکھیں ساری سونے کے تو اس میں سے میں ایک ڈلی کاٹ کے عثمان بہی کو دیتا ہوں یہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں لاکہ پیسے امیر صاحب کو دیتے ہیں امیر صاحب لنگر چلا رہے ہیں ادھر کا تو مجھے یہی مدہ سانگنا جہاں تسے کوئی انجنی ہو سکتا سرکار تو آڑے اگر بابے کار سکتے نہیں بابے انہوں مان کے اسی اللہ انہوں مان کے نہیں کار سکتے یہ میں تفنن کے طور پر بات کروں ایسے ہوتا نہیں ہے اور اگر یہ علماء مجھے مخلص ہوتے ہیں سمجھانے میں تو ہوتا یوں کہ میرے پاس آتے کٹھے ہو کر بریلوی علماء اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑ اسی جزید کے معاملے میں نرمی کریں آپ ہر معاملے میں اہل حدیث کو جزید والے مسئلے میں اتنا رگڑا لگاتے ہیں ان کے بچاروں کے چڑیے جتنے دل دکھ چاہتے ہوں گے آپ بار بار جزید کو کنڈیم کرتے ہیں بار بار ہاں ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ جزید نے برا کام کیا لیکن اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں ان کے دل دکھتے ہوں گے آپ جزید اللہ ٹاپک چھوڑی دینا یہ کہیں گے کبھی کوئی بریلوی کیا کہے گا منڈ کے رکھو چوک کے رکھو کام انجینئر سب چوک کے رکھو یہ لکھا ہوتا ہے کومنٹس میں کام چوک کے رکھو اس کا انڈ گالی گلوچ پہ ہوگا یا کسی بچارے کا چینل ڈلیٹ ہو جائے گا اور وہ گالیاں مجھے نکالے گا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوگا مجھے تو چینل ڈلیٹ ہونے کے بعد کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کا بھی چینل ڈلیٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں ہمارے مخالفین کے چینل ڈلیٹ ہو ورنہ مخالفین کی بھونگیاں ہم کہاں سے علاقے دکھائیں گے آپ کو یعنی اگر مصبائی صاحب یہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرتے ہیں کہ تجھے کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے ہم لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں کہ ان کے بابوں کے جہاں نہیں الاد ہیں لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ وہاں بلند آواز سے آپ نے آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپکے کیے وہاں سے جو لوگوں کے سامنے کیے ہاں سارے معاف کر دے اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اجدہا مسلط نہ ہو تو یہ کیا غلط دعائیں یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ ہوا میں اوہو یار اے تو اڈا چسکا ہے کہ یہ لی بھائی ایک ویڈیو کلیپ اچھ روجو ریکارڈ کراؤ اے تو اڈا مو رکھنے سے کرتا ہے شریعت میں یہ روجو نہیں ہوتے ہیں شریعت میں جب آپ کسی غلطی آئی لیڈ کر دیں وہ کہتا ہے اوہو یار ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم اعتیاد کروں گا یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آکے وہ کرنا ہے اے اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے ہائے ہائے اے اللہ انہوں نے بقیدہ ہو انہیں ٹریننگ کی تھی کہ کال ہم نے کہانی کرانی ہے کال ہم نے کہانی کرانی ہے آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں یہ لکھا ہے بھائی اور پوچھ رہے کسے اللہ سے جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ سب کچھ سمجھایا وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے استغفر اللہ واتوگو علی میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواہ گھاڑ کر امام آم انہمبل کی طرح منصوب کی آج کل کچھ لوگ کانیے کرا رہے ہیں پرانے بزرگ تو بڑے اچھے تھے یہ باد والے خراب ہو گئے نا سر پرانے ہنو تُسی اگر کٹو گے نا تیہ دے کچھ لال ہی نہیں جو پرانے لال سنجھے اے پھر بھی اچھے ہو گئے جے پرانے جنہیں کوڑے سنجھے نا اللہ معافی دے یہ جو ایک بڑی ہے جی وہ غریب بات انہوں نے مشہور کی ہے کہ ایک غریب آدمی تھا حضور کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں آپ فرمایا شادی کر لے شادی اس نے کی اور غریب ہو گیا آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر اور غریب ہو گیا فرمایا اور شادی کر یہ کسی بچارے کمارے نے گھڑیے کو دیس ٹھیک ہے چار شادییں کی پھر وہ امیر ہو گیا اس طرح کیسے کوئی امیر ہو سکتا ہے یہ بالکل اصول مہدسین پہ گھڑی بھی روایتیں ہیں تو آڑے مرے ہوئے ہزار سالی چینے مشہور نہیں ہوئے جتنے سے آڑے سٹوڈنٹ مشہور ہو کے نے اور پھر یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے کہ جب تُو قادیانی سے ملتا ہے تو گمبدِ خزرہ میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے تو جب تُو چشتی رسول اللہ پارٹی والے سے ملتا ہے ہاں اور تُو اشرف علی رسول اللہ والی پارٹی سے ملتا ہے اس وقت جیلم میں میرا دل دھکتا ہے اور جب میرا دل دھکتا ہے تو میں نہ تو آڑے اگلے چھوڑاں گا نہ پچھلے ہاں بلکل اگر کسی کو زوم میں نہ اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگانے دین کا ٹھک ہے تھے دنیا علیہ اللہ سے خالی نہیں ہے ایک ولی لیاو نصر منارہ پاکستان پہ چڑھاتے ہیں لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے انگریز کا پیرشوٹ اس کو باندھ دیں گے وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائیں اور جب بیسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا اور اگر وہ چھلانگ لگائے دیش شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نا اناسمنٹ کریں نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر پھر یہی ہونا چاہیے نا علی بھئی آپ کی ایک ویڈیو میں شخص بیلی زی صاحب آپ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں آشک صادق کی طرح اس کے بارے میں کچھ بولیں یار دیکھو دیکھو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ پتہ کیا ایک نکتے سے محرم کو مجرم کرنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ گھورے سے کروا لیتے ہیں کہ میاں اور اس میں کیا فرق ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میرے کندے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے یہ وہ سارے عمال ہیں جو سنت عمال ہیں اس کو اور ساتھ لٹا کے کروٹ اس کی طرف کر کے اور سینے پہ پھیرنا جبکہ اگلے کو بھی پتہ چل جائے کس نیت سے پھیر رہے ہیں اور وہ چیخ ہے کہ میاں ان دو چیزوں کو آپ برابر کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی اکل کا ماتم کروئے ہیں کراچی کے ایک ایکٹر مولوی نے یہ بات کر بھی دی ہے اس نے کہا دیا اوہ سارا دین کتاب ہمیں نہیں ہے سینہ پہ سینہ آیا ہے چلو ہم مان لیتے ہیں سینہ پہ سینہ ہے لیکن اگر سینہ پہ سینہ ایسا دین آیا ہے جو کتابوں کے غلاب ہے اور اگلا سوال ہے کس کے سینے سے آیا ہے بریلویوں کے سینے سے دیوبنیوں کے سینے سے شیعہ کے سینے سے یا ایلیدیز کے سینے سے انہوں نے ٹھوز ہو جاتے ہیں آسیت میں پھڑ دے ہو تھوں وہ نا آکے جیسے انہوں نے آسیرہ سکھن کہ ٹھیک ہے مان لیا کدھے بزرگ آپ بھی کہتے ہیں نا ان پتہ لگا بچو جی کیسے کیوں نہیں نماز پڑھ دے وہ نجدی ہیں گستا کے رسول ہیں امام کحبہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں یہ آشت بیش میں انہوں نے چشنی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے بچے نماز ہو جاتی یہ کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے دیکھا اوہ یہ چھیڑ تو سیکھیا اسے تھی ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے پھر آپ مجھ سے گلہ چکوا کر آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور ایک شیعر تھا کہ جی آتچ لوٹا گلیج اس طرح ستھن چھوٹی گردن موٹی اے سنو جی ستھن چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی یعنی تیمت چھوٹی گردن موٹی گلیج دوا ٹھیک ہے جی تے سر تے اس طرح تے چک بسرہ تے تے اوکی آگے کہاں دن کراٹینڈ تے چال رائے وینڈ تو یہ اس طرح انہوں نے شیعر بنائے ہوئے تھے قبر سے اور سینے سے فیض نچوڑنے کا مدنی طریقہ بتائیں جب یہ بتائیں گے تو پھر دیوبندیت ختم بریلوی کہیں گے وہ ایک سو سال سے تم لوگوں نے ہمیں مشرک ڈکلیئر کیا ہوا تھا آئے ہونا داڑ تھلے ہونا لیکن انجینئر دی داڑ تھلے اے میری داڑ تھلے ہی آ سکتے ہیں پھر کے تو آڑی ہیں داڑ آجی ہیں نا چھوٹیاں نے کمزور نے ٹھیک ہے تو تسبیح بھی جڑا وڈے اللہ داڑاں سی نا ظاہر ہے باقی دی چھوٹے چھوٹے ہیں نا سب سے بڑا بریلوی ہوڑا تھلے مراب ہوندے ہیں نا یہ بریلوی نے ہاں باقی دی چھوٹے چھوٹے دانے نے بلکہ وہ تیتیس کے بعد ایک جو دانہ آتا ہے نا چھوٹا سا وہ واپی نے ٹھیک وہ تو اہی تھوڑے رہے نا کہتا ہے یہ ایک ایک کلپ بنا دے جو تو کلپ بنا دا سا کہتا ہے سی سامنے بٹھا دو کلپ بنا نہ چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اب میں سامنے آکے بیٹھ رہوں کہ بھی سامنے بیٹھوں گا تاکہ تمہارے کہنے کے مطابق کلپ بنا نہ چھوڑ دوں آپ کہہ رہے ہیں کلپ بنا دو مطلب کون کونسی خواہشات ہم پوری کریں کلپ تو پہلے کے بنائے ہوئے ہیں کلپ کے گینس ہی آپ کو لوگوں نے مجبور کیا تھا کہ آپ سامنے آتے ہیں کلپ تو میں نے بنا دی ہوئے ہیں جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چادروں میں جو صحیح مسلم میں آیا دمشق کے مشرقی منار پہ اتر کے رفل ایدین سے نماز نہ پڑھ لیں انفیو نے رفل ایدین نہیں سے شروع کرنا ہاں انہاں نہیں سے شروع کرنا تو سی پامے بخاری مسلم پوری گزار دے ہو سر جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری باز ساف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے اس کو تو چاہیے وہ کہے کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو تو جتنے پڑھنگے سارے اندھے غیر ضروری بال میشا سے ختم ہو جانگے بلیڈ دی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی کوئی مطلب کو کوئی پاسٹیف انپورٹ دے نا کوئی ایسی گری پاکیس کی والا معاملہ کریں کو فائدہ ہو لوگوں کو آج نبی گال ہے اے انہیں تم آگے چاہیے